اسلام علیکم کلاس ٹو اردو کے تیتیس میں لکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں بڑا آپ کو اپنی کتاب گیندہ نظر آ رہی ہے سکرین کے اوپر اس کتاب کو اپنے سامنے رکھئے اور اردو کی کلاس ور کافی نکالیں آج میں آپ کو مضمون لکھنا دکھاؤں گی سیئے اور آپ کو بتاؤں گی کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر کوئی پہلے ہم ٹاپک جو ہے وہ چوز کرتے ہیں چنتے ہیں کہ ہمیں کس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ مضمون لکھنا ہے پھر اس کے مطالق ہم چھوٹے چھوٹے جملوں میں وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اس کو مضمون لکھنا کہتے ہیں سیئے تو آپ اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھئے کوپی نکالیے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم پکچرز وغیرہ بھی لگاتے ہیں اس کی تصویر بھی لگاتے ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں ہیں جیسے آج میں آپ کو مضمون لکھا رہی ہوں میرا اسکول میرا اسکول کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مضمون لکھا رہی ہوں آپ اپنے کوپی نکالیں کوپی سے جو پیری لائن ہے اس کے اوپر آج کی تاریت لکھیے اور ہیڈنگ لکھیں مضمون لکھا رہی مضمون لکھا رہی یہ آپ ہیڈنگ لکھا رہی وگم مضمون کی ہیڈنگ لگے میرا اسکول پہ آپ ایک مضمون لکھیں گے میرا سکول بار مضمون لکھیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیش پر ایک طرف آپ نے مرپون لکھنا ہے اور دوسری طرف آپ نے تصویر بنانی ہے ایک سکر کی تصویر بنانی ہے پیش پہ تک ہے آپ نے اسکل کا نام لکھنا ہے اسکل کا نام لکھنا ہے اسپلی سکول لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے جنگلے لکھنے ہیں اب یہاں پہ آپ پہلا جنگلے لکھیں گے میرے اسکول کا نام میرے میویے میں میرے بڑیے میرے اسکول کا نام جلتیکس اسکول ہے میرے اسکول کی عمارت میرے اسکول کا نام جلتیکس اسکول ہے میرے اسکول کی اسکول کی عمارت تین منطقہ ہے تین منطقہ ہے اس میں تجیز کم رہے ہیں یہاں پر کمپیٹر اور لاب اور لائبری لئے موسیقی 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 اور پورا کرقتا ہے ہمیں صحیح ڈتے آپ یہ لیکھئے میرے سکول کا نام دکھن σε سکول ہے میرے سکول کی ع Karen 大فظ تین انزلہ ہے یعنی تین فلور ہیں اس کا مطلب ہے انزلہ کا مطلب ہے between تین فلور ہیں اس میں پچیس کمریں ہے یہاں پر کمچ premiere لائب اور لائبریری بھی ہے میرے سکول کے اساتذہ بہت مینہ سے پڑھاتے ہیں یہ پانچ جملے ہوئے تین جملے اور لکھواری ہوں اور آپ سامنے اس میں تصویر بلائیں گے سکول کی بلڈنگ کی سکول کی بلڈنگ کی سکول کی بلڈنگ کی سکول کی بلڈنگ کی اچھی سی عمارت کنا کے اس کے سکول کا نام بکھا سکتے ہیں سیئے اتنا آپ نے اس کو اس طریقے سے بنانا ہے پھر آگے کے میں جملے لکھواری ہوں آپ کو اس طرح یہ پانچ جملے لکھیں گے آپ اس کے بعد میں آپ کو سکرین شورٹ اس کا بھیجوں گے آگے کے دو تین جملے اور کرواری ہوں سکول میں ایک اچھی کیٹ ٹیم بھی ہے جملہ نمبر چھے جو ہے وہ میں آپ کو لکھواری ہوں ٹیم بھی ہے ایک کینٹین بھی ہے سکین تین کینٹین بھی بھی ہے میری سکول میں ایک کینٹین بھی ہے پھر نمبر سات سکول 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 کے باہر پودے لگے ہوئے ہیں مجھے اپنا سکول بہت اچھا لگتا ہے مجھے اپنا سکول بہت اچھا اچھا لگتا ہے میری سکول میں کینٹین بھی ہے سکول کے باہر پودے لگے ہوئے ہیں مجھے اپنا سکول بہت اچھا لگتا ہے سکر یہ یہ آج جنگے میں نے آپ کو کروائے ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ کوپی پہ ڈکنا ہے اور اس کو میں آدھا آدھا کر کے آپ کو یاد کرواؤں گی پیٹا یہ بہت بڑا نہیں ہے چھوٹا ہی ہے آٹھ جنگلوں پر مشتمل یہ آپ کا مضبون ہے جو میں نے آپ کو میرا سکول کا آپ کو لکھوایا ہے سہیے پیٹا اس کا بھی سکرین شوٹ میں آپ کو لے کے بھیج دوں گی یہ آٹھ جنگلے آپ نے کوپی پہ لکھنے ہیں اور سامنے سکول کی تصویر بنانی ہے سہیے اس طرح یہ مضبون میرا سکول آپ کے آپ کا جو ہے کام آپ کی کوپی میں میں سب کا کمپلیٹ ہونا چاہیے سہیے پیٹا میرا سکول سمجھ میں آیا آپ کو مضبون جو میں نے لکھوایا ہے وہ کیا ہے میرے سکول کا نام دا کنگ سے سکول ہے میرا سکول میرے سکول کی عمارت تین منزلہ ہے میرے سکول میں پچیس کمرے ہیں یہاں پر کمپیٹر لیب اور لائبریری بھی ہے میرے سکول کے اسطردہ بہت میند سے پڑھاتے ہیں میرے سکول میں ایک کینٹین بھی ہے سکول کے باہر پودے لگے ہوئے ہیں مجھے اپنا سکول بہت اچھا لگتا ہے سہیے اب میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ جو میں نے اس میں لکھوائے ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہو جائے جیسے میں نے لکھوائے ہیں آپ کو نیچے میں آپ کو اس کو سمجھا رہی ہوں کون سے لفظ جائے ہیں وہ میں نے کیسے لکھوائے ہیں میرے سکول کی عمارت تین منزلہ ہے یہ ایک ایک جملہ ہے جو عمارت کیسے لکھا ہے این تین منزلہ منزلہ کیسے لکھیں گے میم نون اور دے من میم نون من دے لام ہے منزلہ عمارت تین منزلہ ہے اس کے بعد میں نے آپ کو لکھوایا کمپیوٹر لیب کاف میم کم دے دے واؤ کم کیوں دے ریٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کاف میم کام دے کمپیوٹر لیب لام یہ بے کمپیوٹر لیب پہلے پھر ہے لفظ لائبری لام علیہ السب اللہ حمزہ بے لائب رے یہ رے میرے سکول میں کمپیوٹر لیب اور لائبری بھی ہے اور کے بعد میں نے چاہیے لوگ زکھایا ہے میرے سکول میں کینٹین بھی ہے کینٹین کاف یہ سکول کے باہر پودے لگے ہوئے ہیں باہر باہر کیسے لکھا ہے بے از دوربہ ہے رے ہر باہر باہر پودے لگے ہوئے ہیں مجھے اپنا سکول بہت اچھا لگتا ہے سہیے اب یہ جملے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی ایک جملہ میں نے لکھایا ہے امارت این میم علی این زر ای میم غم ایم ری تیر امارت میرے سکول کی امارت تین منزلہ ہے میم نون من زے 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 منزل لام منزلہ تین منزلہ ہے کمپیوٹر کاف میم کم پی یہ وو کمپیوٹ ٹے ریٹر کمپیوٹر لام یہ لیب کمپیوٹر لیب اور لائبری ہے لام زب اللہ حمزہ بے لائب حمزہ بے زیر لائب رے یہ رے یہ لائبری بھی ہے کینٹین کاف یہ نون کین ٹے یہ نون تین کینٹین بھی ہے بیل ضربہ ہیرے ہر باہر پودے لگوے ہیں اور لائبری کیسے پڑھیں گے لام عز زب اللہ حمزہ بے زیر لائب رے چھوٹی یہ لائبری یعنی لائبری اور کینٹین باہر یہ الفاظ جو ہیں وہ میں آپ کو نئے کروائے جس کو میں نے آپ لکھ بول سکھایا یہ لاز کیا ہے این زر اے میم زب امار ایمار ایمار میم نون زبرمن جے زے لام ہی منزلہ تین منزلہ منزلہ کاف میم کم پے یہ وہ کمپیوٹ ای ریٹر کمپیوٹر لام یہ بے لائب لام ہمزہ بے زیر لائب رے رے لائب رے رے چھوٹی زیری لائب رے کیں نون کین تے نون تین کینٹین کاف نون کین تے نون تین کینٹین تے نون زیر کاف کاف نون کین تے یہ تے، کین تے، نون ساکین کینٹین، بیلدربہ، ہیرے ہر باہر، امارت، منزلہ، کمپیوٹر لیب، لائبریری، کینٹین باہر ان لفظوں سے مل کر یہ مضبون میرا سکول یہاں پر ختم ہوا ہے سہیے یہ میں نے آپ کو لکھنا سکھایا اور اس کو لفظوں کو پڑھنا سکھایا اب ایک زفعہ اور میں لفظ پتا ہوتی ہوں پہلا لفظ لکھا ہے امارت، دوسرا منزلہ، تیسرا کمپیوٹر لیب، چوتا لائبریری پانتھوہ کینٹین، چھٹا باہر سہیے اب یہ آپ کو لفظ پڑھنے آگئے ہوں گے تو آپ کو یہ مضبون پڑھنا آئے گا سہیے اب میں آپ کو آج کی ڈیوی دے رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لفظ پڑھ کریں گے تو آپ کو آپ کو کریں گے تو ہوں گے تو آپ کو دا ہوں گا چار تک کی جملے دوں گی اور پھر پانچ سے لے کر آٹھ تک کی جملے آپ کو یاد تنکھنے دوں گی سہیے پہلا میں آدھا ٹینس لوں گی پھر آدھا لوں گی سہیے مدروم میرا سکول کے جملے کے سے چار تک یاد کرنا ہے جمعے کو چیز ہوگا سہیے بٹا میں نے ڈائری کیا دی ہے مضبون میرا سکول کے جملے ایک سے چار تک یاد کرنا ہے جملے کو ٹیسٹ ہوگا اور پھر پانچ سے آٹھ تک پھر میں آگے آپ کو ٹیسٹ دوں گی ابھی آپ نے صرف اس کے چار جملے یاد کرنے ہیں مضبون میرا سکول جو میں نے آج آپ کو کروایا ہے یہاں پہ آپ کا لیکچر نمبر تیسٹ کلاس ٹو آپ کا ختم ہوتا ہے خدا حافظ کلاس ٹو